اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کا نام ہے ہوم میڈ سموسا پٹی سموسا گھر میں سموسا پٹی کیسے بنانی ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو چلیں ویڈاڈ ویسٹنگ انی ٹائم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی دوستو اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب پر مائی چینل اور پیل آئیکن دوبانا مت بھولیے گا تو میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہت پر مل سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں سموسا پٹی کی دو تیار کر رہی ہوں دو تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے میں نے اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں میدہ یہاں پر میں نے میدہ ایک کپ لیا ہے اس کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کر رہی ہوں زیرہ یہاں پر میں نے سوپ زیرہ تقریباً ماں Middleम اس کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کر رہی ہوں نمک نمک بھی یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون استعمال کیا ہے اس کے بعد اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر میں اچھے طریقے سے اس کی ڈو کو گوند لوں گی یہ یہاں پہ اچھے طریقے سے ڈو گوند ہو گئی ہے دو تھوڑی ساتھ سم یہاں پہ رکھیں گے تاکہ ہمیں بیلنے میں آسانی ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے ڈو کافی سخت رکھی ہے یہاں پہ میں ہلکا سا آئیر اس کے اوپر لگا دوں گی تاکہ یہ اس کے اوپر والی تہ جو انسی ہے وہ سوف رہے اب اس کو میں ڈھک کر رکھ دوں گی کسی بھی رمال سے اور آدھا گھنٹے کے لیے اس کو ریسٹ دوں گی تاکہ یہ ڈو ہماری اچھے سے سیٹ ہو جائے تو اب یہاں پہ میں فیلنگ کا مسالہ تیار کر لوں گی تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک پرائی پین لیا ہے اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں تو ٹو ٹری ٹی بز فون آف کوکنگ آئل اس کے پاس اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے ون ٹی بز فون سابو زیرا اس کے پاس یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی بز فون سالد کا اور ساتھ ساتھ اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی بز فون آف لال مرچ اس کے ا habl因為 اس کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں دھنیا پاوڈر وہ بھی میں نے یہاں پہ ون ٹیور سپون لی ہے اور یہاں پہ میں کوارٹر ٹی سپون جو ان سے ہے وہ اجوائن ڈال رہی ہے یہاں پہ میں صرف ون ٹو ٹو منٹ کے لیے صرف یہاں پہ مسالوں کو ہلکا سا آئل میں سوٹے کروں گی تو اب یہاں پہ میں نے اس کے اندر فلیم آف کر دی ہے اور اس کو میں نکال لوں گے یہ کسی چھوٹی چی پلیٹ میں تو اس کے بعد یہاں پہ میں ایک واعت دار رہی ہوں اس کے اندر میں نے انڈ کیانے نکال لیا تھا اور یہ میں چھے عادت دار کو دیکھم آلو کی میکن cog شرک pil سے اس کے بعد کسی بھی منٹی کر دوں گا یہاں پہ میں نے اس کا لیست choose میں سے آلو کوی میش کر scholars چکر Lubu یہاں میں سرو جائے نہیں سا گھنے yeah اس دگت پہ اور اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں پودینہ بھی یہاں پر میں ایک گھٹھی استعمال گیا ہے اس کے بعد اس کے لئے میں نے ایڈ کیا ہے سبس مرچے یہاں پر تین سے چار عدد میں سبس مرچے استعمال کر رہی ہوں اس کے لئے میں ایڈ کر رہی ہوں مسالہ جو ہم نے ہلکے سے فرائی کر لیا تھے اور ان کو میں اچھے طریقے سے یہاں پر مکس کر لوں گے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا مسالہ اچھے طریقے سے تیار ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہم سموسہ پٹی بنا لیتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے میدے کر ڈسٹ کیا ہے اور اس کو تھوڑا سا آٹے کو تھوڑا بیل کے اس کو بڑھا لوں گی اور اس کو میں پیسز میں کٹ کر لوں گی تو یہاں پر میں نے پانچ سے چھے پیسز میں کٹ کر لیا تھا اور اس کی گولک راؤن bumpy morning سے پیڑے بنا لیا تھے میں نے ایک جیسے ہی سارے پیڑے بنا لیاں یہاں پر تاکہ سائے سارے سموسوں کو ایک جیسا رہے اس کے بعد میں مہدی کی ڈسٹ کر کے اس کو اچھے طریقے سے بیل لوں گی اور یہاں پر میں بیزوی سی اس کو شیپ دیتوں گی آپ نے یہاں پر اسی طرح میں باقی سارے بھی اچھے طریقے سے بیل لوں گی یہ دیکھیں یہاں پر میں نے سارے اچھے طریقے سے بیل لی ہیں اور اب ان کو میرے ایک دوسری کو پر رکھ لوں گی اس کے بعد میں اس کو چھوڑی کی مدد سے درمیان سے کٹ کر لوں گی تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کی ایک پٹی تیار ہے اور اب ہم اس کے بناتے ہیں اور اس کی اندرکتے فیلیوں تو ہم اس کو شیپ کیسے دیں گے یہاں پر میں ایک سائٹ پر اس کے پانی لگا رہی ہوں اور اس کو ہاتھ سے ٹرن کر کر میں اس کو آپس میں جوڑ دوں گی یہ دیکھیں یہاں سے یہاں سے میں نے اس کو ٹرن کر کے آپس میں جوڑ دی ہے اور اب میں اس کے اندرہ سموسوں کی فیلنگ کروں گی جو میں نے بنا کر رکھی تھی یہاں پر میں ایک ڈیٹ چمچ دیکھ لیں آپ کا سائز اس طرح ہے اس مطابق آپ ڈال لیں مکسچر تو یہ دیکھیں اب یہاں پر میں اس کی پانی لگا کر اس کو اچھے طریقے سے یہاں سے بند کر دوں اگر یہ کھلا رہا تو فرائی کرتے ہوئے سارا آئل اس کے اندر جائے گا یا مکسچر باہر آجے گا تو اس کو اچھے طریقے سے ہم نے بند کر لینا ہے اب یہ دیکھیں اسی طرح میں نے سارے سموسیں تیار کر لی ہیں یہاں پر میں نے ایک کڑائی لیا اور سموسوں کو فرائی کرنے کے لیے میں نے یہاں پر کوکنگ آئل ایٹ کیا ہے میں نے آئل ایتنا لیا ہے کہ جتنے ایزیلی ڈیپ ہو سکے اس کے بعد اس کے بعد میں تھوڑا سا گرم کر لوں گی جیسے گرم ہو گیا یہاں پر اب یہ تو اب میں اس کے اندر سموسیں آئٹ کر دوں گی یہاں پر میں نے چار سموسیں اس کے اندر آئٹ کر دی ہیں اس کو ایک سائٹ کو اچھے طریقے سے پکنے دوں گی جیسے اس کے سائٹ کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے گا میں اس کے سائٹ کو چینج کر دوں گی اسی طرح ساری میں نے چینج کر دی ہیں اس کے دوسری سائٹ کو اچھے طریقے سے یہاں پر میں پکا لوں گی یہاں پر اچھا سا اس کا کلر ہو گیا گولڈ لنزا اور یہ اچھے طریقے سے پک گیا ہے یہ تھوڑا سا یہاں پر میں نے فلیم جونسی ہے وہ اس کو لو ٹو میڈیم رکھی ہے کیونکہ ہائی فلیم پر یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے اس کی ڈو اس لئے اس کو تھوڑا لو فلیم پر یا میڈیم فلیم پر اس کو پکائیں گی یہاں پر دیکھیں یہ اچھا سا اس کا کلر آگیا ہے اور یہ ہمارے تیار ہو گئے ہیں تو اسی طرح میں باقی سارے تیار کر لوں گی تو یہاں پر دیکھیں مزے دار سے سموسیں تیار ہیں اور یہاں سموسے کی پٹی بنانا تو بہت ہی آسان ہے تو آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا گھر میں آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تھینکیو موسیقی